آپ کو سوچنا دے دوں گا یہاں پر دو ایکشن بشک ہو رہے ہیں لیکن دونوں کا کال بھوشی ہے میں نے کہا ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا اس سینٹنس میں بھی دو ایکشن ہیں لیکن دونوں کا ٹینس پاسٹ ہے بات دراصل یہ ہے کہ اگر کسی بھی سینٹنس میں دو ایکشن ہو رہے ہیں اور وہ پاسٹ ٹینس کا ہے تو دیکھنا آپ سینٹنس لکھے اپنی بات کلیر کرتا ہوں ہندے میں لکھو ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا اس کا انگلیش پر کر رہا ہوں نے اور اس سے پہلے کہ میں اس کا ٹرانسلیشن کروں ایک چیز اور کلیر کر دینا چاہتا ہوں کل کسی دسمی کلاس کی بیٹی کا کول آئے تھا میرے پاس انہوں نے پوچھا تھا سر یور بک جو ہے یہ کونسا پرو ناؤن ہے یور بک پرسن ہے سیکنڈ پرسن ہے یا تھرڈ پرسن ہے ایسا کوئی کوششن ہوں نے منڈاوہ سے فون کر کے مجھ سے پوچھا تھا تو وہ چیز میں آپ کو کلیر کر دوں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یو شبد کو دیکھ کے کہ سیکنڈ پرسن آ رہا ہے لیکن ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی ناؤن ہوتے ہیں جتنے بھی ناؤن یا جتنے بھی سنگیاں ہوتی ہیں وہ سب ہمیشہ تھرڈ پرسن ہوتے ہیں جتنے بھی ناؤن اور جتنے بھی سنگیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ تھرڈ پرسن ہوتے ہیں آئی بیسک پرسن ہے اور بھی بھی پرسن ہے اسی طریقے سے یو کو آپ نے سیکنڈ پرسن مانا ہے یور سیکنڈ پرسن ہے اگر یور اکیلا آتا تو وہ سیکنڈ پرسن کا پجیجیو کیس ہوتا لیکن یور کے ساتھ میں بک آیا ہے تو یور بک کو آپ کبھی بھی سیکنڈ پرسن ماننے کی بھول نہ کریں یور بک تھرڈ پرسن ہے اس کا سپشٹی گرن بھی میں آپ کو دے دوں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی پستک نے اپنا آکرشن کھو دیا ہے ہندی بھی یہ بات کہیں میں نے آپ سے کہ آپ کی پستک نے اپنا آکرشن کھو دیا ہے اور اس کا انگلیش ٹرانسلیشن یہ ہوگا کہ یور بک ہے جلوشٹ یور اٹریکشن نہیں ہوگا یور بک ہے جلوشٹ اٹریکشن نہیں ہوگا